السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ کے سامنے آج کی ویڈیو پیش کرتی ہوں جو کہ درود کی فضیلت سے مطالب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شرک پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک عورت حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں کوئی ایسی دعا بتلائی ہے جس سے میری مراد پوری ہو جائے آپ نے اسے ایک دعا سکھ لائی اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا اس نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا کہ جہنم کے تار کول کا لباس پہن رکھا تھا اس کے ہاتھوں میں زنجیرے اور پاؤں میں بیڑیاں تھی عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا آپ بہت مغموم ہوئے کچھ عرصہ بعد حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا اس کے سر پر تاج تھا وہ آپ سے کہنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی آپ نے اسے پوچھا تیری حالت میں انقلاب کس طرح آیا لڑکی نے کہا تبستان کے قریب سے ایک سال شخص گزرا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجا اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے ہم پانچ سو قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا اور کا مقام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بکشے گئے کیا وہ شخص جو پچاس سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیج رہا ہو قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی فرمانِ الہی ہے گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کی احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے شہواتِ دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریق کاری کی طرف مائل ہو گئے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو درود پڑھتے ہوئے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر کریں اللہ